بلوثان سے تعلق رکھنے والے وہ تمام سیاسی کارکنان خراج تحسین کے اقدار ہیں جنہوں نے سخت ترین مارشلہوں کا مقابلہ کیا بلوثان کے لوگوں کو سخت ترین عامروں کے مارشلہ نہیں روک سکے اپنی قومی جد و جہد کے لیے اپنے مٹی کے ساتھ محبت کے لیے اپنے وطن کی محبت کے لیے ان کو فوجی آپریشن نہ روک سکا ان کو چھاؤنیوں کے عقوبت خانے نہیں روک سکے تو اس حکومت کو کا دفعہ ایک سو چوالیس کیسے روک سکے گا ان کو ساب نے کہا کہ بلوثان حکومت میں اس کو بلوثان حکومت نہیں سمجھتا بھئی نائی مرکز میں بنی ہوئی حکومت کو میں باکستان کی حکومت سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ ایک نام نیاد الیکشن کمیشن کی حکومت ہے جس کو آٹھ فروری کو منڈیٹ چوری کر کے آپ ایک مرگی چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں آپ ایک بکری چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں آپ ایک موڈ سیکل اور موبائل چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں خدا کے بندے انہوں نے ملک کی عوام کا منڈیٹ چور کیا مطلب کسی کو اس کی حق کے رائے دے ہی کا جو اختیار دیا گیا تھا وہ چوری کیا گیا ہے کس نے چوری کیا بھئی خان صاحب محمود خان صاحب ایک دو ایف آئر کٹوں ایک دو کٹ گئی ہوگی میرے خان میں ایک دو اور ہو جائے جب ہم جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غدار ہیں تو لو بھائی ہم آپ کا نام نہیں لے رہے ہیں یہ ہندوستان کی فوج نے یہ کچھ کیا یہ ہندوستان کی فوج نے یہ منڈیٹ چوری کیا یہ ہیران کی فوج نے یہاں پہ منڈیٹ چوری کیا یہ امریکہ کی فوج نے منڈیٹ چوری کیا چلو فرض کر لیتے ہیں ہم ایک منڈ کے لیے یہ ہندوستان کی فوج نے آکے یہاں پہ ڈبے چورائے یہاں پہ ٹھپے مارے یہاں پہ لوگوں کا منڈیٹ چورایا اگر اس نے چورایا تو پھر تم کس پلا کی دعا ہو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تم کو جو یہ تنخواہیں مل رہی ہیں تم کو جو یہ مراتے مل رہی ہیں تم کرنلوں سے لے کر جنرل جو یہاں پہ ٹھانٹھے مار کے بھونتے ہو عوام کے ٹیکس پر تم لوگ جو پلتے ہو عوام کے ٹیکس پر کھا کھا کر تم جو کنوں کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے تمہارا ودن بڑھ رہا ہے چاہے اسی خاطر تم کو یہ تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ تم عوام کے منڈیٹ کو چورا کر اور اس کو ان لوگوں کو دے دو جن کو اس کے گھر والے بھی وٹ نہیں دیتے بلوستان ایسے لوگ کامیات کرائے گئے ہیں جن کو ان کے محلے کے لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں جن کو ان کے گھر والے بھی وٹ نہیں دینا پسند کرتے وہ آج آ کر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں یہاں پر اس ملک میں جو خوشحال طبقہ ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ پشتیں جو ہیں آباد ہو چکی ہیں اس ملک کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کھا کھا کر لیکن اس ملک میں کی عوام آج بھی بدحال بے روزگار ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے یہاں پر جب ہم بات کرتے تھے کہ ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں مسئن پرسنز کی جب ہم بات کرتے تھے لوگوں کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے لوگ مسئن ہوتے ہیں کس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ہم جب اسمبلیوں میں یہ تذکرہ کرتے تھے اس کا ذکر کرتے تھے لوگ ہم پر تنس کرتے تھے آج یہی صورتحال جس کی افتداء منستان سے ہوئے تھی ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے خدا رہا اس کو روکو ہمارے بچوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے اس کو روکو کسی نے ہماری بات نہیں سنی آج ملک کے کونے کونے میں آپ لوگ کو جو میسنگ پرسن کی صدائیں سنائی دیتی ہیں عید کے پر مسرد موقع پر لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں عورتیں بچے عید کی خریداریاں کرتے ہیں جشن مناتے ہیں لوگ عید کی خوشیاں میں حسدار ایک دوسرے کے گھروں پہ عید کی مبارک بات دینے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے ہیں بہت بہت ہم قوم ہیں جو ہماری ماں دینے عید کی خوشی کے دن بھی سڑکوں پر اپنے پیاروں کو دون رہی ہیں بگ بخ ہم قوم ہیں جو عید کی جب قربانی کی عید ہوتی ہے لوگ دنبے کاٹتے ہیں لوگ بکرے کاٹتے ہیں لوگ گائے اور اوٹ کاٹتے ہیں زبا کرتے ہیں ہم اپنے پیاروں کے جنازے اس دن عید کے دن اٹھاتے ہیں قربانی کے عید کے دن ہمارے گھر کے سامنے ہمارے نوجوانوں کی لاشیں گرائی جاتی ہیں اور پھر بھی ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں ایک جانور ایک بے زبان جانور کے سامنے آپ اس کے بچے کو ماریں یا اس کو زبا کریں اس کا بس نہیں چلتا وہ چیخے گا تو ضرور خدا کے بندوں جانور میں ہم میں تو فرق تو کرو جب ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو زبا کرو گے دس دس سال ایک ماں روتے روتے اس کی آنکھ کی بینائی ہتم ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے وہ بستر مرک پر بھی اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے اس کی نظروں کے سامنے آئے اس کو قبر میں بھی اتارا جاتا ہے اس کے بیٹے کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو جو ہے قبرستان تک جو ہے پہنچانے میں قندہ دے سکے اس کی جنازہ نماز پڑھا سکے کس کس اسلامی قوانین میں ہمارے کیا آپ لوگ پاس کپڑوں کی کمی ہیں ایک سفید کپڑا کفن کے لیے ہمارے بچوں کو آپ مہیا نہیں کر سکتے بغیر گوھر کفن آپ نے اجتماعی قبروں میں ہماری بچوں کی لاشوں کو ڈھکے لائے ان قبروں پر اور ان پر چونہ ڈالا گیا ہے کہ وہ ناشے مسخ ہوں ان کے چہرے مسخ ہوں اور ان کے رشتے دار ان کو پہچان نہ سکیں اس ظلم و ذیاتیوں کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون کی بالا دستی ہو یہاں پر آمین کی حکمرانی ہو یہاں پر جمہوریت پھلے لیکن جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی دفعہ ایک سو چوالیس جب یہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو ابھی دفعہ ایک سو چوالیس جب یہاں کوئی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو ابھی دفعہ ایک سو چوالیس ہم نہ کسی کے دفعہ ایک سو چوالیس کو قبول کرتے ہیں نہیں کسی الیکشن کمیشن کے فارم فورٹی سیون کے منتخب شدہ ان حکومتوں کو ہم قبول کرتے ہیں لوگ اپنے طور پر خود اپنا روزگار یہاں پر پیدا کرتے ہیں بارڈر پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت روزگار پیدا کرتے ہیں لیکن اس بارڈر کو بھی آپ بند کر رہے ہیں وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو جو آپ کے بھٹوں کو ہاتھ سے نہیں اپنی پیشانی سے پالش کرتے ہیں ان کے سپرد کر رہے ہیں آپ ان کو ہمیں روزگار کتنے لوگوں کو سرکار پیاب نوکری دیتے ہیں جس طرح یہاں پر لوگوں کا منڈیٹ چوری کر کے کروڑا روپے لیے گئے ہیں انہوں نے نہیں لیے بھئی وہ ہندوستان کے کرنل آج ہم نے لیے تھے ہندوستان سے تعلق تھا یہاں سے نہیں تھا میجر تھا کرنل تھا وہ ہندوستان سے تھا وہ بدبخت بتانی چمن کے راستے سے شاید یہاں پر پہنچا تھا ساتھی جب چمن جائیں تو وہ چمن والوں سے پوچھیں یہ کرنل ہاشم آیا کہاں سے تھا روزگار تو آپ وہ یہاں نہیں کر سکتے جب ہم روزگار کے لیے آپ کے دروازوں پر آتے ہیں بغیر رشوت کے آپ روزگار بھی نہیں تھے آپ کا دیا ہوا روزگار ہمارے لیے جو کالی قبر ہے جو روزے اول سے انیس سو سنتالی سے آپ ہمیں دیتے آ رہے ہیں تو آخر کیونکہ پھر بادل منڈا رہے ہیں سنو بارش ہو جائے میں آخر میں تمام سیاسی ورکروں کا پشن فاملی عامی پارٹی کے دوستوں کا اور تمام ان سیاسی پارٹیوں کا دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے آج اس خراب موسم کے بعد اس جلسے میں آپ انہوں نے شرکت اختیار کی اور یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ تحریک نہ کہ صرف بحالی آئین جمہوریت کی پاسداری بلکہ قوموں کی بنیادی حقوق ہر قوم کو اس خطے میں جو وہ قوم آباد ہے وہ قوم اس خطے کی مالک قرار دی جائے گی جب تک تک یہ ہماری جدوجہ جاری رہے گی والسلام